گھر سے یہ لڑکی گئی تھی کوٹھی میں یا پھر گھر میں کام کرنے کے لیے مگر آگے سے جو گھر کی مالکن تھی اس نے مپینہ طور پر اس لڑکی کو دھندے پر لگا دیا اس کی پوری کہانی اس نے ویڈیوز بنائی تھی وہ اور مردوں کے ساتھ سب کچھ کرتے ہوئے اس نے بنائی ہوئی تھی خفیہ ویڈیوز جی اس نے بنائی ہوئی تھی کیا کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ میں بھی شنامہ عورت کے گھر کام کے لیے گئی میری گھر والا نے مجھے کام پہ بھیجا لیکن وہ یہ کام نہیں کرتی تھی وہ یہ زناکاری اور یہ دھندہ کرتی تھی دن بعد میرے ساتھ لشے کی حالت میں یہ زناکاری کرتی رہی اور اس کے بعد پندرہ دن بعد میں مجبور ہو گئی میں نے یہ کام شروع کر دیا لیکن اپنی مرضی سے نئی قرآن کی قسم قائمی ربو ماما جید ہے انہوں نے یقین کر لیا کہتے کہ قرآن سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا رہا تین سال تین سالوں میں جس لڑکے کے ساتھ آپ نے نکاح کیا وہ کیا کام کرتا اور اس کے ساتھ آپ کیسے بھاگی وہاں سے وہ میرے چچا کا بیٹا ہے سگر چچا کا بیٹا ہے اور اس کو میں نے بولا کہ میرے ساتھ اس طرح نکاح کر لو تو اس نے بولا ٹھیک ہے اس نے نکاح کیا اس کے بعد ہماری اچھے پوشی سے شادی کی گئی ایک پندرہ سولہ سال کی لڑکی کے ساتھ کیسے نہ سے گولیاں دے کر کے پہچاس پہچاس سال کے مرد اس کے اوپر چڑتے تھے اس کے ساتھ مزیے کرتے تھے بعد میں اس لڑکی کو مجبوری میں اپنے بھائی سے سادی کرنی پڑی اپنے سگر بھائی سے سادی کرنی پڑی کیا مجبوری رہی ہوگی لڑکی بہت ہی سندر اور پیاری سی ہے بھائی کیا سٹوٹ یہ خود بتا رہی چلے جانتے ہیں یہ بتایا کہ گھر سے یہ لڑکی گئی تھی کوٹھی میں یا پھر گھر میں کام کرنے کے لیے مگر آگے سے جو گھر کی مالکن تھی اس نے مبینہ طور پہ اس لڑکی کو دھندے میں لگا دیا اس کی پوری کہانی ہے کیا آئیے ایشیا سے جانتے ہیں ایشیا کیا کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ میں امیش نامہ عورت کے گھر کام کے لیے گئی میری گھر والد مجھے کام پہ بھیجا لیکن وہ یہ کام نہیں کرتی تھی وہ یہ زنا کاری اور یہ دھندہ کرتی تھی جب میں گئی تو وہ کچھ دن بعد میرے ساتھ نشے کی حالت میں یہ زنا کاری کرتی رہی اور اس کے بعد پندرہ دن بعد اس نے مجھ سے بولا کہ یہ کرو کام میں نے بولا کہ نہیں یہ کیوں کرنا ہے میں نے آج تک یہ کام نہیں کیا میں تو عزت دار لڑکی ہوں شریف ہوں اور میرے باپ کی سفید داری ہے عزت دار ہیں وہ لیکن اس نے کہا کہ تمہیں کرنا پڑے گا میں نے کہا بھی میں نے نہیں کرنا اس نے میری جو بہوشی کی حالت میں ویڈیو تھی وہ مجھے دکھا دی کہتی یہ میں تمہارے ابو کو دکھا دوں گی یا تمہارے بھائی کو دکھا دوں گی تمہارے ابو بھی خود کوشی کر لیں گے یا تمہیں مار دیں گے یا پھر میں تمہارے بھائی کو فائر بھی مار دوں گی اگر تم نے یہ کام نہ کیا اس کے بعد میں مجبور ہو گئی میں نے یہ کام شروع کر دیا لیکن اپنی مرضی سے نہیں کرتی تھی مجھے زبردستی پھر بھی زبردستی کروایا جاتا تھا بہت بار کوشش کی گھر میں بتاؤں گھر میں بتایا لیکن جب بتایا میں نے تو گھر والوں نے یقین نہ کیا گھر والوں نے بولا کہ وہ سچی ہے تم جھوٹھی ہو عیشہ مجھے یہاں پہ آپ یہ بتاؤ کہ آپ کو اس عورت کے پاس لے کے کون گیا تھا میرے گھر والوں نے بھیجا تھا کیونکہ میرے بھائی کے ایک جگڑا ہوا تھا تو اس ٹائم وہ آئی جگڑا ختم کروایا اور وہ ڈرائیور بن گیا اور مجھے اس کے گھر میں ملازمہ رکھا گیا آپ کا بھائی پہلے اس عورت کا ڈرائیور بنا پھر آپ کا بھائی ہی لے گیا آپ کو اس عورت کے پاس وہ ہی ہمارے گھر میں آئی تھی کہتی مجھے ملازمہ کی ضرورت ہے تو مجھے دے دو پہلے میری بڑی وین گئی تو اس کے بعد میں آگئی تھی تو آپ لوگوں کو پہلے نہیں پتا چلا یا پھر آپ کے بھائی کو نہیں پتا چلا کہ یہ عورت تو غلط کام کرواتی ہے نہیں کسی کو بھی نہیں تھا آپ نے بھائی کا کام لگ گیا سیل میں نکا اور اس نے چھوڑ دیا لیکن مجھے ہی وہ لے کے جاتی رہی میں اس کے گھر میں رات دین اس کے گھر میں ہوتی تھی تو پھر وہ جب اس نے یہ کام کیا تو مجھے تو ایک منٹ کے لیے بھی اکیلا نہیں تھی چھوڑ دی کہ کہیں میں کسی کو بتا آنا دوں اگر میں فروز والا تھانے میں گئی دو بار یا کسی اور بھی لڑکیوں کہ میں نے ان کی جان بچا کے ادھر بھی ہجا لیکن جو وہاں پہ شاف ایسا لے رہی ہی لے ایسا جو انہوں نے سن کے بھی کوئی جواب نہیں دی کوئی ایف آئی آر نہیں دی آپ نے بیہوشی کا ذکر کیا وہ آپ کو کیسے بیہوش کر دیتی تھی وہ کبھی چائے میں ٹیبلٹ دیتی تھی کبھی کورڈ رنگ میں تو عشاء آپ وہاں سے بھاگی کیوں نہیں ہو یا پھر آپ نے اس وقت اپنے گھر والوں کو کیوں نہیں بتایا کہ ایسے ایسے میرے ساتھ کروایا جا رہا ہے میں نے پہلے اپنے گھر والوں کو بتایا جب بتایا تو وہ کہتے کہ نہیں اور وہ رونے بیٹھ گئے جب اسے پوچھا گیا کہ تم یہ کام کرتی ہو تو رونے بیٹھ گئے کہتی نہیں انکل میں یہ کام نہیں کرتی ہوں میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بول سکتی ہوں اس نے جب قرآن کی قسم کھائی میرے ابو ماما جید ہے انہوں نے یقین کر لیا کہتے کہ قرآن سے پڑھ کر رو کچھ بھی نہیں ہوتا جسے عورت نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بولا تم پھر بھی وہیں جاؤ گی وہ سچی ہے اس نے دو آنسو بہا دی اور وہ سچی ہو گئی اس نے دو آنسو بہا دی اور وہ سچی ہو گئی کتنا ٹائم آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے تین سال تین سالوں میں ایک مرتبہ بھی آپ نے کوشش نہیں کی کہ آپ وہاں سے بھاگ جائیں یا پھر آپ کسی کو بتا دیں یا پھر کسی کی آپ ہیلپ لے لیں میں نے اس کی کزن کی ہیلپ لی تو اس کی یعنی کہ میں نے اپنی ویڈیو ڈلیٹ کروانی تھی میں نے اس کے ذریعے میں نے کہا کومل میری مانو میری دوست ہو تو پلیز میری ویڈیو میری ہیلپ کرو یا مجھے یہاں سے نکال دو یا میری ویڈیو وغیرہ یہ ڈلیٹ کرو جتا کہ میں بلیک اور نہیں سے بچے جاؤں لیکن اس نے بولا کہ نہیں اس معاملے میں میں بھی یہاں زلیل ہو رہی ہوں کافی سال سے میری ماں کو اس نے جیل میں بند کروا دیا کوئی نشے والی تو اس کے حوالے سے میں بھی کچھ نہیں کر سکتی اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا میں وہاں یہی کام کرتی رہی لیکن وہ مجھے ایک پالر والی کے پاس لے کر گئی جاں مجھے لے کر جائے کرتی تھی خود بھی اپنا کام کرواتے ہیں تو وہ سوشل میڈیا میں کام کرتی تھی پھر ان کو میں نے آہستہ آہستہ بتانا شروع کیا ان کے حوالے سے میں نے اپنی زندگی بچائی تو شادی ابھی میری شادی کو آٹھ ماں ہو چکے ہیں میں ایک سال پہلے میں نے اس کا گھر چھوڑے تو اس کے بعد میں نے بھاگ کے نکاح کر لیا جس لڑکے کے ساتھ آپ نے نکاح کیا وہ کیا کام کرتا اور اس کے ساتھ آپ کیسے بھاگی وہاں سے وہ میرے چچا کا بیٹا ہے سوڑے چچا کا بیٹا ہے اور اس کو میں نے بولا کہ میرے ساتھ اس طرح نکاح کر لو تو اس نے بولا ٹھیک ہے اس نے نکاح کیا اس کے بعد ہماری اچھے خوشی سے شادی کی گئی کم دن رکھے گئے کیونکہ میں وہاں سے بھاگی ہوئی تھی تو میں نے یہی بولا کہ نہیں تو میں مر جاؤں میں نے تین چار بار کوشی بھی کیا کہ میں مرنے کی کہ میں مر جاؤں گی گھر والوں نے منع کیا کہ تم مروں نہ ہم کر دیتے ہیں تمہارے شادی پھر انہوں نے ارخصتی کر دیا مجھے تو شادی کے بعد بھی یہ میرے سسرال میں فون پہ فون پہ فون کرتی تھی اس کے بعد سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا کہ یہ کیا معاملہ ہے تمہارے بیوی یہاں سے چلے جائیں یہاں تلاک دے تو اپنی بیوی کو یہاں تم لوگ یہاں سے چلے جائیں لیکن میرے شوہر نے بولا نہیں میں یہاں سے اس کو لے کے جاؤں گا اس کے ساتھ ہی جاؤں گا میں تلاک نہیں دوں گا ہم یہاں پہ کالکتی موڑا ہے ادھر میرے گھر رہا کہ اس نے مجھے مارا پیٹا پیڑ میں ٹانگیں ماری کافی مارا میرے شوہر کو بھی بولا کہ تم نے اس کو تلاک دے دو کہتا کوئی وجہ مجھے بتاؤ اس نے میرے شوہر کو جو میری بہرنا ویڈیو بنائی ہوئی تھی میرے شوہر کے سامنے رکھ دی اور میرے شوہر نے بولا کہ پہلے یہ کام کرتی تھی لیکن اب وہ نہیں کرے گی اب یہ میری عزتہ تغییرہ تا ہے اب میں اس کے حق کے لئے واز اٹھاؤں گا آپ کی جو اس نے ویڈیوز بنائی تھی وہ اور مردوں کے ساتھ سب کچھ کرتے ہوئے اس نے بنائی ہوئی تھی اس نے بنائی ہوئی تھی ہفیہ ویڈیوز اور انہوں نے میری جو اپلیکیشن ہے وہ ڈی پیو کے پاس فارورڈ کی ڈی پیوز نے یہ فروز والا تھانا ہے شاہ فیسر ایسر چو کو فارورڈ کی تو انہوں نے بینہ ثبوت لیے ہوئے انہوں نے ریجیکٹ کر دی یہی بولا کہ یہ لڑکی جھوٹی ہے نہ ہمیں بلایا گیا نہ کچھ لیکن انہوں نے ہمیں جھوٹا کر دیا لیکن اب میں یہی چاہتی ہوں کہ ہماری جو اپلیکیشن ہے تین چار بار ہم پہ حملہ بھی ہو چکا ہے اگر ہمیں کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کی ذمہ در میوش اور اس کی ماں ہیں اس کے گھر والیاں سارے ان ساری چیزوں کے باوجود ایک مرتبہ بھی وہ عورت نہیں پکڑی گئی نہیں کیا وجہ وہ کیوں نہیں پکڑی جاتی ہے اس کا اثر عورت سوک زیادہ ہے اس کا در خوف زیادہ ہے یا پھر وہ پیسے لگا دیتی ہے ہر جگہ پہ وہ پیسے لگاتی ہے فروز والا پورا تھانے بھی اس نے پیسے لگائے ہوئے ہیں اور وہ پیسوں پہ ہی چکتے ہیں تو یہ تھی جی عیشہ جس کی آپ نے ساری باتیں سنی ہیں ابھی آپ کی شادی کو آٹھ مہینے ہو چکے ہیں تو مجھے اب یہ بتائیں کہ جو آپ کا خامد ہے اس کا بھی ہیویئر کیسے آپ کے ساتھ ان کا بہت اچھا بہیویاں وہ میں ساتھ بہت اچھے ہیں اور انہوں نے ہی مجھے یہ کام کرنے کے لیے بولا کہ آواز اٹھانے کے لیے کہ اب ہمت کرو اب کچھ بھی نہیں ہوگا تمہارے ساتھ ایسا لیکن ہم پہ 3-4 بار بہت سالی لڑکی کے ساتھ بھائی جو ہے دھنونا کام کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے جو پیسے ملتے ہیں وہ عورت کماتی ہے تو ایسا یہاں پر ایک لڑکی ایک عورت نے کیا اس میں اپنے پڑوس میں نینے والی ایک بچی کو اپنی بیٹی بنا کر کے بولا تو میری بیٹی جیسے چلو میں تم سے جوب کراؤں گے تمہیں پیسے ملیں گے اور بھائی اس کے ساتھ گلت مرد اس کے ساتھ گلت کام کرتے تھے اس کے ساتھ گلت کام کرتے ہیں بعد اس لڑکی کو مجبوری میں سادھی کرنے پڑی لیکن سادھی کرنے کے لئے اس کو کوئی نہیں ملا تو اس کو اپنے ہی بھائی سے سادھی کرنے پڑی اور کیونکہ بھائی اگر اس کا پتی نہیں ہے تو جو سماج میں اس کی بہت مطلب جو ہے لوگ اس کو بھونے ازر سے دیکھتے تو اس کو مجبوری میں اپنے بھائی کے ساتھ بھی سادھی کرنے پڑی یہ سب کانیاں بھائی پاکستان یہ اندر ہو یہ سب normal چیزیں ہیں یہ بلکل اتنا گھنونا دیس ہو چکا ہوں وہاں پر صرف حوص کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملنے والا جو لگ انیاں بیٹھ کر پاکستان کی بابا کرتے ہیں پاکستان جانے کی باتیں کرتے ہیں یہ ویڈیو ان کے لئے دوستو ملیں گے نیکس ویڈیو میں کیا کہنے چاہتے ہیں اس کے بارے میں رائز دیجئے گا اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تک لئے بائی بائی